بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان شمشاد مانگٹ نور مقدم قتل کیس میں تیزی کے ساتھ تفتیش جاری ہے اور پولیس نے کافی شواہد کٹھے بھی کر لی ہیں لیکن آج سینٹ کی قیمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق میں اس کی سماعت ہونا تھی اور آئی جی اسلامباس میں تمام آلہ اوفیشز کو بلائے گیا تھا تاہم وہاں پہ اسلامباس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ ان کیمرہ اس کا اجلاس کیا جائے اور میڈیا کو باہر نکال دیا جائے اس کے بعد انہوں نے ساری معاملات جو ہیں وہ قیمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق سینٹ کی جو ہے اس کے سامنے رکھے اور کافی چیزیں جو ہیں وہ پولیس ذرائع سے ہمیں بھی ملیں ہیں لیکن معلوم یہ ہوا ہے کہ ملزم قاتل جو ہے اس نے قتل کرنے کے بعد نہ صرف مقتولہ کا سر تن سے جدا کیا بلکہ اس کی بے حرمتی بھی کی یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس نے اس کا سر دھڑ سے جدا کرنے کے بعد کیا شرمناک کرکت کی لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پولیس نے تھیراپی سینٹر کے جو پانچ اہلکار ہیں ان کو بھی شاملے تفتیش کر لی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قتل سے پہلے ملزم جو ہے وہ نہ صرف اپنی والدہ اور والد کے ساتھ رابطے میں تھا بلکہ وہ مقتولہ کی والدہ اور والدہ سے بھی رابطے میں تھا تو یہ بڑا ایک اندھوناک اور بھیانک قتل ہے جس کی تفتیش تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ایسے ٹھو شواہد ملے ہیں کہ یہ قتل ہونے سے پہلے یہ جو لرزہ خز قتل ہوا مقتولہ نور مقدم کا تو اس سے سب سے یہ ساری واردات کرنے سے پہلے ملزم نے ایک طرف کوشش کی کہ مقتولہ کے والدین کو اندھیرے میں رکھا جائے اور دوسری طرف اس کی کوشش تھی کہ اپنے والدین کو بتایا جائے وہ کیا کر رہا ہے تو پولیس ذراعے سے ہمیں جو معلومات ملی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اٹھارہ جولائی کو نور مقدم نے قاتل ظاہر جعفر کو اس کے موبائل پر اپنا ایک پیغام چھوڑا اور چار منٹ کے بعد قاتل نے مقتولہ کو ویٹس ایپ کال کی جسے مقتولہ نے بے چینی کے ساتھ سنا بیس جولائی کو جب قاتل ظاہر جعفر مقتولہ نور مقدم کو بے دردی سے قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا تو اس وقت وہ مسلسل اپنے والدین کے ساتھ رابطے میں تھا دوپہر دو بجے سے شام سات بجے کے دوران یہ بہی مانا قتل کی واردات ہوئی اور ملزم مسلسل اپنی والدہ اور والد سے رابطے میں رہا اور اسی دوران مباینہ طور پر قاتل نے نور کے والد اور والدہ سے بھی بات کی مقتولہ نور نیول انکریج اسلامباد کی رہشی ہے اور قاتل ظاہر جعفر نے بلو ایریا میں علی پلازا کی لوکیشن سے اس کو فون کیا تھا نور نے ظاہر جعفر کی لوکیشن معلوم کرنے کے لیے اس کو دو پیغمات کیے اور این اس وقت وہ عباس پلازا بلو ایریا سے گزر رہی تھی اور اس وقت نو بج کر پنتالیس منٹ ہوئے تھے اور ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد مقتولہ اپنی مقتلگاہ یعنی اس بنگلہ میں پہنچ گی جو ایف سیون فور میں ملزم کا گھر ہے انیس جولائی کو دونوں کے درمیان تقرار ہونا شروع ہوئی اور قاتل مقتولہ نور مقدم کو قتل کرنے کے لیے حتمی منصوبہ بندی کر چکا تھا پولیس رائے کا کہنا ہے کہ نور مقدم کے والدین سے بات کرنے کے بعد قاتل ظاہر جعفر مشتہل ہونا شروع ہوا اور وہ واردات کے لیے حتمی منصوبہ بندی پر پہنچا نور کے والد شوکت مقدم نے رات بارہ بج کر ستاون منٹ پر دو پیغامات چھوڑے اور نور مقدم کی خیر خیریت اور اس کی جگہ معلوم کرنا چاہی مگر نور کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا رات ایک بجے کے بعد نور کی والدہ نے بھی دوبارہ پیغام چھوڑا لیکن اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا اس کے بعد نور کے والد نے بے چین ہو کر مزید دو پیغام مقدمہ کے موبائل پر چھوڑے لیکن نور نے اپنے والدین کے پیغامات کا کوئی جواب نہیں دیا والدین کی بھرپور کوشش کے باوجود صبح پانچ بج کر اٹھالیس منٹ تک نور کی طرف سے کوئی جواب نہ مل سکا بیش جولائی دوزار اکیس کو نور ظاہر جعفر کے گھر سے پیغام بھیج سکیں نور کی والدہ نے اس پیغام کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے انکار کیا ہے اور نور کا اپنی والدہ کو بھیجا گیا آخری پیغام ہی اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ قاتل نے مقتولہ کا موبائل چھین لیا اور اس کی والدہ کو صبح دس بج کر چھپن منٹ پر تین مرتبہ کال کی ظاہر جعفر اور نور کی والدہ کے درمیان تقریباً بیس منٹ بات ہوئی اور یہ اسرار کرتا رہا کہ نور اس کے گھر پہ نہیں ہے بیس جولائی کی صبح گیرہ بجے سے لے کر شام سات بجے تک نور کو حب سے بیجا میں رکھا گیا اس پر خوفناک تشدد کیا گیا اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر کے ملزم نے اس کے سر کو فٹبال بنا لیا اور کمرے میں وہ فٹبال بنا کر اس کے سر کے سال بھی کھیلتا رہا پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ موقع پر سب سے پہنچنے والا جوان جو امجد تھا جو شدید زخمی ہے اور اس وقت بے ہوش ہے اگر وہ خوش میں آ گیا تو مزید اس حوالے سے بات سامنے آئے گی کہ قاتل نے کتنی بے حرمتی کی میت کی یہی وہ وقت تھا جب ظاہر مسلسل اپنی والدہ سے رابطے میں تھا ظاہر جعفر نے نور کے قتل سے پہلے اور قتل کے بعد اپنی والدہ سے ایک گھنٹہ بارہ منٹ تک گفتگو کی آخری بار قاتل نے اپنی والدہ کے ساتھ ساڑھے سات بجے بعد کی قاتل چھے دسمبر دوہزار بیس کو وطن واپس آیا تھا تین ماہ کے دوران ظاہر نے نور سے 68 مرتبہ رابطہ قیم کیا جبکہ نور نے اس عرصے میں 47 بار قاتل سے رابطہ قیم کیا نور کی والدہ کا کہنا ہے کہ نور کے چلے جانے سے میری دنیا ہی اجڑ گئی ہے جبکہ نور کی بہن کا اس بارے میں کہنا ہے کہ میری بہن ایک فرشتہ تھی اور قاتل ضرور جہنم میں جائے گا تو ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں جو پولیس کو اب تک جو ہیں تفتیش کے دوران ملی ہیں اور ان کیمرہ بھی انہوں نے سینٹ کی کیمہ کمیٹی کو بتایا ہے سینٹ کی کیمہ کمیٹی کی صدارت ولید اقبال جو آہ شائر مشرق جناب علامہ اقبال کے پوتے ہیں وہ کر رہے ہیں امید یہی کی جاری ہے کہ قاتل کو جلد الجلد جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اب اس کی کوشش یہ ہے کہ ایک تو اس کو نفسیاتی مریض ظاہر کیا جائے دوسرا اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ امریکہ کا شہری ہے جبکہ امریکی سفارت خانے نے جو اسلامباد میں ہیں انہوں نے وہ بالکل کلیر کر دیا ہے کہ وہ ایسے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے چونکہ معاملہ عدالت میں ہے اور اس نے جرم کیا ہے عدالت جو فیصلہ کرے گی تو اس کو امریکی سفارت خانہ اور امریکی حکومت بھی اس کو تسلیم کرے گی اور اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اسلامباد پولیس نے جو تھیراپی سنٹر کے پانچ اہلکار ہیں جن میں دلیب کمار اور وامک ریاض شامل ہیں ان دونوں سمیت پانچ اہلکاروں کو شاملے تفتیش کر لیا ہے اور تفتیش جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے لیکن اب ایسے شواہد آنا شروع ہو گئے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملزم کے ماں باپ جو ہیں وہ اس جرم میں شریک ہیں چونکہ ملزم بار بار ان کو کال کرتا رہا ملزم کا جو موبائل سے یہ سارا ڈیٹا حاصل ہوا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملزم ایک طرف نور کے والدین کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ ملزم کی کوشش یہ تھی کہ اپنے والدین کو بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے چونکہ اب قاتل کا یہ اطراف جرم بھی سامنے آ چکا ہے اور اس نے کہا ہے کہ نور میرے ساتھ بے فائی کر رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے قتل کیا ہے لیکن ابھی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سامنے آئیں گی چونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پولیس نے حاصل کر لی ہے اس وقت جو لوگ وہاں پہ موجود تھے اور یہ بھی ابھی سامنے آنا ہے میڈیکل رپورٹ میں کہ ملزم آئیس کا نشہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے وہ تھراپی سنٹر کا طالب علم تھا یا ان کا مریض تھا یہ باتیں بھی اب سامنے آئیں گی لہذا پولیس چند روز میں مزید جو ہے وہ حقائق سامنے لائے گی تو وہ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ